اسلام علیکم دوستو دوستو آج کا پوائنٹ ایبل سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ابھی نیوزی لینڈ اور اگلینڈ کا میاں سٹارٹ ہے اور ان میں سے کون سی ٹیم میں جیتے گی تو اسٹریلیا کو فائدہ ہوگا اس یہ میں آپ کو بتاؤں فائدہ کیا ہوگا سمجھے کہ اسٹریلیا سیمی فائنل ہی کھیل لیں گی تو ابھی بات کریں گے تو پہلے نمبر پر فرینز یہ پوائنٹ ایبل کی بات کر لیتے ہیں پہلے نمبر پر نیوزی لینڈ ہے اس نے تین مائچ پلے کی ہیں دو وین زیرو لوز ایک ڈرہ پانچ اس کے پوائنٹ اسکار انڈیٹ پلس تین اشاری آر سو چاس ہے اور دوسرے پر اسٹریلیا ہے اس نے چار مائچ پلے کی ہیں دو وین ایک لوز ایک ڈرہ پانچ اس کے پوائنٹ اسکار انڈیٹ مائنس زیرو شاریہ تین سو چار ہے فرینز بخار تھا جس کی وجہ سے کل پوائنٹ ایبل نہیں منا سکا ابھی بھی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے گلا بھی خراب ہے تو جیسی بھی آواز ہے تو ذرا پرداشت کر لیجئے گا تیسر نمبر پر فرینز سری لنگا ہے اس نے چار مائچ پلے کی ہیں دو وین دو لوز زیرو ڈرہ چار سکے پوائنٹ اسکار انڈیٹ مائنس زیرو شاریہ چار سو چونجہ ہے چوتھے پرنگ لینڈ ہے اس نے تین مائچ پلے کی ہیں ایک من ایک لوز ایک ڈرہ تینس کے پوائنٹ اسکار انڈیٹ مائنس زیرو شاریہ دو سو انتالیس ہے پانچ میں پر آئر لینڈ ہے اس نے چار مائچ پلے کی ہیں ایک من دو لوز ایک ڈرہ تینس کے پوائنٹ اسکار انڈیٹ مائنس ایک شاریہ پانسو چونجہ ہے ہے چھے میں پر افغانستان ہے اس نے چار میچ پلے کی ہیں زیرو بین دو لوز دو ڈرہ دو اس کے پوائنٹ اس کا رہنڈیٹ منس زیرو شہرے ساس تو اٹھا رہا ہیں تو فرینس بات کریں اسٹیلیا کو کس ٹیم کے جیتنے سے فائدہ ہوگا اسٹیلیا کو فرینس نیوزی لینڈ کے جیتنے سے فائدہ ہوگا اور اگر لینڈ میچ جیت جاتی ہیں تو اسٹیلیا کے لیے فرینس خطرے کی گھنٹی بچ جائے گی تو باقی میں بھی نیچ ٹیبل بناوں گا سمچھ چار ٹیمیں موقع بتاؤں گا دونوں گروپس کی کہ کون سی چار ٹیم سن فائنل کھیلیں گے انشاءاللہ تو باقی اب تک یہ اپ ڈیٹ ہے اور بیسی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تینکس ور وچنگ اللہ حافظ